جڑاوالا سے خبر شامل کرتے ہیں جانبرا انسانی حقوق کے لیے کام کرنوال تنظیم سی ٹی ایس پاکستان ایک بار پھر بنی جڑاوالا کے نواہی گاؤں کے ویباش نوجوانوں کی زیادتی اور تشہدد کا نشانہ بننی والی آسیا بی بی کی آواز سی ٹی ایس کی اگزیکٹیو ڈائڈیکٹر میس کیتھرین سپنا اور سی ای او مسٹر آشر سرفراز سی ٹی ایس پاکستان مسلم خاندان کے گھر پہنچ کے تفصیلات کے مطابق تحصیل جڑاوالا کے نواہی گاؤں میں بھرتا مصدور شہزاد مسیح کی بیٹی آسیا بی بی کو گاؤں کے عباس چار مسلمان نوجوانوں نے اپنی حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کی لڑکی کے مضاہمت کرنے پر آسیا بی بی کو تشہدد کا نشانہ بناتے رہے اور مسلم آسیا کے ہاتھ کی چار انگلیاں توڑک ڈالیں اطلاع ملنے کے بعد سی ٹی ایس پاکستان ایگزیکٹیو ڈائریکٹر میس کیتھرین سپنا سی ای او مسٹر آشر سرفراز اور ان کے ٹیم تشہدد کا نشانہ بننے والی آسیا بی بی کے گھر پہنچ گئی جہاں پر ملزمان کی خلاف ای ف آئی آر درش کروا کہ چار ملزمان کو گرفتار کروایا اور ان کی زمانتیں بھی خارج کروا دیں سی ٹی ایس پاکستان نے گریب خاندان کو ہر طرح سے تحفظ راہم کرنے اور ان کی مال مدد کفالت کا زیمان بھی اٹھاتے ہوئے گریب خاندان کے رہنے کے لیے گھر کی تعمیر شروع کروا دیں جس پر اہل علاقہ نعم اور متاثرہ خاندان نے سی ٹی ایس پاکستان کا شکریہ دا کیا میرا نام عارق ہے میری بیٹی یاسیا ہے اس کے ساتھ دو سار چوبیس کو اس سال جو لوگوں نے مسلم لڑکوں نے حادثہ کیا چاستی کرنے کوشش کی تو بھائی جو ٹی ٹی ایس کے ٹیم ہے انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعامن کیا ہے تاکہ انہوں نے جو کیس کو آگے تک ہمارے ساتھ وہ لے کر چلے ہیں جہاں تک کہ جمانتیں جو ہیں کینسل کروائیں ہیں تو انہوں نے جب ہمارے گھر کا وزٹ کیا ہے اور گھر میں جتنا بھی انہوں نے حالات دیکھے آ کر سارا انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس گھر کو تمیر کر کے دیں گے تو آج دیکھیں کہ یہ گھر دوبارے سے اس کو اٹھا کر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے سارا سمان میٹیریل جو ہے سی میٹریٹ بزری اور چھت کے جو ٹیئر گارڈر ہیں اور دروازے واشرون کا سارا سمان وہ لے کر دیا ہے تو ہم میسر کیترین اور سر آشر کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ تامن کیا ہے تو ہم اور بھی زیادہ ان پر بہت تے دل سے شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو انہوں نے پورے طریقے سے ہمارا تامن کرنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا تو انہوں نے اور زیادہ ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی اور زیادہ اس میں بھی علب کریں گے کیس میں موسیقی